موسیقی السلام علیکم ڈیر ویورز لرنیوی اسماعیل کے ساتھ میں ہوں محمد بناندشیر بہت سے لوگوں کو یہ نہیں بتا ہوتا اگر وہ وینڈو اسٹیم انسٹال کر لیتے تو مائی کمپیوٹر کس طرح سے شو کرنا ہے مائی کمپیوٹر یا مائی ڈاکومنٹ کی آئیکن جو یہ ڈک سٹاپ پر یہاں پر نظر آتے ہیں ان کو کس طرح سے شو کرنا اس کا طریقہ میں جب آپ کو بتاؤں گے اس کے لئے بہت ہی سانسا طریقہ ہے سب سے پہلے اپنے مائی کمپیوٹر کے ڈک سٹاپ پر رائٹ کلک کریں اور ڈسپلی سیٹنگ پر جائیں اس کے بعد یہ وینڈو شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیٹنگ کی بٹن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ جائیں گے پرسنلائزیشن اس پر کلک کریں گے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ تھیم کا ایک option ہے یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ڈک سٹاپ آئیکن ہے یہاں پر ہم کلک کریں گے اور یہاں سے کمپیوٹر کو ساچ سلٹ کر لیں گے اور یوزر فائلز کو یہاں پر کلک کریں گے اوکے کریں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ یہاں پر لاکسکرین پر کلک کریں گے اور یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پیکچر کو آپ چاہتے ہیں کہ اور لگانے چاہتے ہیں اس کے جاتے ہیں تو وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں سے بروز کے ذریعے آپ اپنی پیکچر بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں مثلا میں یہاں پر اپنی پیکچر ایک لگاتا ہوں یہ پیکٹر میں نے لگا دی لاک پر اوکے کلک کروں گا یہ آرہی ہے ہم اس کو کلوز کر دیتا ہوں وینڈو بٹن پلس سیل پرس کروں گا تو یہ لاک سکرین آ جائے گی یہ دیکھیں یہ لاک سکرین آگئے ٹائم چل رہا ہے یہ دیکھیں لاک آگئے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بلے گا جس کا نیم ہے لرننگ ویس مائل ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تو تبیل اللہ ملتے ہیں میرے موسیقی